نصرت سہر عباسی صحیبہ سہر زبرے کی گنگرہ جعبات والی خاصوں جنہیں پوری پاکستان کے بجوانتی نہ دبا سکی نہ جبا سکی اور نہ انہیں کمزور کر سکی تو میں دعوت خطاب کے لئے بلا رہا ہوں نصرت سہر عباسی صحیبہ کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس سےٹھ پر سینہ پانیا مکم، جی دی ایس اور بی جی آئی جس نے بھی لیڈر کھڑے ہوئے ان کو اور یہاں اس پورے پنڈال میں یہاں سے لے کر وہاں تک ہو میری نگاہ آخری تک جا رہی ہے وہاں تک جتنے بھی میرے نوجوان ہر باٹی کے میری بینے میری ماں میرے پورے نوجوان بینے بیٹیاں آپ سب کو اسلام علیکم آج آج ہم لوگوں کو اس جگہ اس دھتی پر اس ماکے پر کھا کرنے کے لیے جوا کرنے کے لیے بیپوس پانٹی نے مجھول کیا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ اسیمبلی کو اپنی اوطاق سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی اوطاق سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسیمبلی کو جس طرح جائے گے اس طرح سمال کرے گے اتنی بڑی تعداد بیٹی آئی کی وہاں موجود اتنی بڑی تعداد ایمکی ایم کی موجود اتنی بڑی تعداد جیجیلے کی موجود لاکھا وارڈ لے کر ہم اسیمبلی میں پہنچے ہیں لیکن اس کے بہوجود وہ اسیمبلی کو اپنی اوطاق سمجھ کر ڈکٹیٹر کی طرح اسیمبلی کو چلا کر اس طرح کے کالے کانون جو کانون کراچی سے لے کر کشموں تک ہم سب کے لئے دشمن کانون ہے ایسا ہے یا نہیں ایسے نہیں اپنے نائے سے بتاؤ اپنی پون سے بتاؤ سی ایم ہم سب پہچاؤ یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی میرا نہ دوں میری بہنیں میری مانے میرے بزرگ اگر یہاں ہو اگر میند کی ہے اگر سمجھتے ہو اگر سمجھتے ہو اگر سمجھتے ہو کہ یہ کالا کانون کراچی سے کشم ہوگا ہے ہمارے حقوق سرم کر دے گا ہم سب کو ہم سب کو بھیاری کارو مددگار کر دے گا اور پیپوس پارٹی اس کانون کے ذریعے ہم پر اپنی طاقت کے ذریعے کابض ہو جائے گی تو قسم ہے تم سب کو آج آنے کی قسم ہے یہاں آنے کی قسم ہے یہاں کھلے ہونے کی قسم ہے ایک آواز لگانا ایک نعرہ لگانا اور یہ نعرہ اگر سی ایم ہاؤس تک نہ گیا تو ہم تمہیں نہیں بخشیں گے آپ کی پارٹی تمہیں نہیں بخشے گی آپ کی ایسن دھردی تمہیں نہیں بخشے گی تو مل کر ایک نعرہ لگانا تاکہ اس کانون کو ہم اپنے پیو سلے رون سکے ہیں کالا کانون نہیں ملوگی اس طرح کانون کو ہم سب نہیں گیا سکتے ہیں جب تک ایک ایک شخص ایک ایک آنہ وال ایک ایک بیٹی ایک ایک ماں ایک ایک بزرد اوپے ہاتھ کر کے یہ نہ کہے کہ سی ایم ہاؤس تک نہیں آواز پہنچے گی اس کانون کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ جو دھاکے آئے ہمارے کراچی سے لے کر کشور تک ہم لوگوں کے ساتھ جس طرح کے سلموں سے دھوئیے ہمارے بچے لکھ گئے ہماری مائے رہی ہیں بچوں کو کتوں نے کھاک دیا ہمارے گوہائیں دے رہی ہیں اہی وہ مائے لوگوں نے خون چوش لیا تو پھر جوش کیوں نہیں آتا آپ لوگوں کے اندر خدا کا واسطہ ہے میل کر مارا لگاؤ اور یاد رکھو جھنٹا تو تمہیں آرہا تمہاری پارٹی کا ہے لیکن یہ وطن تو ہمارا ہے یہ کراچی سے کشور سندھ تو ہمارا ہے تو پھر میل کر لگاؤ کانون کانون یہ سب ہے بار بار کے رہیوں بار بار کے رہیوں ہاتھ نہ کر دو اپنی پاسی کا اپنی دھتی کا ہاتھ نہ کر دو کالا کانون اور جو سکھاؤ خدا کا حقصہ ہے آنے کے لیے یا آنے کے لیے یا خیال ہونے کے لیے اپنے اس کانون کو رج کرانے کے لیے اس سحرین کو کامیاب کرانے کے لیے ارانی سے کچھ موتا اس سحرین کو کامیاب کرانے کے لیے دل سے اس پیپس پارٹی دشمن جو صرف اور صرف کہتی ہے کہ اس کا راج رہے تو کیا آج کے بعد اس کا راج رہے گا دل سے بولو سینہ تھوک کے بولو رہے گا سینہ تھوک کے بولو رہے گا تو پھر میں ہر تینوں جماعتوں کا ناوہ لگاؤں گی پھر میں دیکھتی ہوں کتنا جوش اور زبادہ ہے تم لوگوں میں اور پھر جو کراچی سے نکلو بیہ کشور تک اس سحرین کو لے کر تو تمہارے جنور کو میں دیکھنا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے نعرہ لگاؤں گی پیٹ کھر کھر دورا جلے سب سے پہلے ہماری پیٹی اے کے نعرہ لگاتے ہیں کیونکہ ہماری وہ کافی جنات ہے آئی آئی پیٹی اے ارے خدا کا حاصل ہے اگر ایسا نعرہ لگاؤں گے تو میں بتا رہی ہوں آگے ہم نے ان کی تحریف کمزور نہ پڑھ گئے آئی آئی پیٹی اے اگر زندہ بار اگر زندہ بار اگر زندہ بار کرپر گاؤں گی یا دکھو سردوں پر بھی مرید کھنے پیر صاحب کے یا دکھو سردوں پر بھی پیر صاحب کے مرید ہے جگہ سے لگاؤں جگہ سے لگاؤں پاکستان جیئے سندھ جیئے سندھ جیئے سندھ جیئے سندھ جیئے سندھ جیئے سندھ